ماروف انسانی حقوق کے کارکون اشکناز خوکر کی سربراہی میں فروغ قیادت گروپ ساہیوال کے وفت کا ادارہ شماریات پاکستان کا دورہ دویجنل کوارڈینیٹر ساہیوال جناب عمر فروغ سے فروغ قیادت گروپ کے زلی کوارڈینیٹر اشکناز خوکر ماروف سیاسی اور سماجی شکشیت شمساز نزرل صدر آئی سی یو سینئر صحافی اور وائس چیئرمنڈ ڈیجیٹل میڈیا ویلسن رضا کی وفت کے حمراہ تفصیلی ملاقات ہوئی جس میں آئندہ ہونے والی افراد شماری کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ادارہ شماریات پاکستان کے مطابق افراد شماری کا اگرد اگست کے آخری ہفتہ ہونا تھا جس کو فروری دوزار تئیس تک ملتوی کر دیا گیا دویجن ساہیوال میں افراد شماری کے لیے تیاریاں جاری ہیں ہر ظلہ میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب افراد شماری کو برائراز منیٹر کریں گے جبکہ اسسسنٹ کمیشنر فیلڈ میں سب کاروائی کا جائزہ لیں گے افراد شماری کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے ٹیبلٹ ڈیوائسز کو مطارف کروایا گیا ہے تاکہ تیمیں ہر گھر میں جا کر درست اندراج اور جگہ کی لوکیشن کو آن لائن کر سکیں افراد شماری کے لیے ساہیوال ڈیویجن کو بلوکس میں تقسیم کر دیا گیا ہے افراد شماری کو ایک ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا انسانی حقوق کے کارکن اشکناز کھوکھر کا کہنا تھا کہ جو نکائش یا شبہات دوزار ستنہ کی افراد شماری میں سامنے آئے ان سے بچنے کے لیے ہمیں شہریوں کو اگاہی دینی ہوگی تاکہ وہ اپنے اندراج کے لیے درست معلومات فرام کر سکیں سوشل ورکرز اور سیاسی جمارتوں کے میمبرز کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں افراد شماری کے حوالے سے معلومات فرام کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں بھی اپنے مذہب کا درست شمار کروانا مت بھولیں تاکہ پاکستان میں ان کے تدات کو درست کینا جائے